ہر وقت پہ یہ محول رہے گا تو یہ تمہاری بھول ہیں کلاب بھی ہو سکتے ہو تو اس لیے حق کے لیے سچ کے لیے قانون کی بلدستی کے لیے برابری کے لیے آواز اٹھاؤ اور جو یہ آواز نہیں اٹھاتا وہ اپنے لیے وہ راستہ بنا رہا ہے وہ اپنے لیے وہ گڑا کھوڑ رہا ہے جس پہ بھی تو یہ سمجھ رہا ہے کوئی اور گر رہا ہے لیکن وہ خود بھی اس پہ گرے گا اسی طرح ہماری پارٹی کے عورد خان سوادی صاحب اس عمر میں ان کو گرفتار کر کے پہلے بھی گرفتار کیا گیا پھر گرفتار کیا ہوا ہے بغیر وجہ کے ہمارے اس وقت ورکرز ای ٹی اے کے اندر خمکہ ڈال دیا گیا اوزر پیشی ہے پیشی پہ جائش صاحب نہیں آئے جائش صاحب چھوٹی پہ چلے گئے سو ورکرز کی پیشی ہے وہاں پہ جائش صاحب نہیں آئے اس وجہ سے کوئی اور جائش بھیج دیتے کسی کے بچے کا کیا جیل میں کچھ دن زیادہ گزارنا کوئی امیت دین ہے تائس بول کے اندر کیا ان ماںوں ان بہنوں ان والدین کے جو بچے ہیں یا کسی بچوں کے والدین ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں بے گناہ تو کیا ان کا ایک گھنٹہ یا ایک لمحہ یا ایک ہفتہ یا ایک دن کوئی امیت دین رکھتا کیونکہ یہاں پر اشرافیہ ہے فیصلے کرنے والی جس کو دل کرے اندر ڈال دو جس کو دل کرے جو کر دو میں سمجھتا ہوں ہمارے اندرزار پجوتہ صاحب ہمارے وکیل ہیں وہ غائب ہیں کتنے دنوں سے وہ غائب ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہیں وہ کہاں ہیں عدالت پوچھ رہے کہاں ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈھونڈ رہے ہیں میں تو حیران ہوں آئی جی پجار صاحب آپ کے پی ہاؤس پہ تو بڑے دھڑلے سے ریجا کے ساتھ تو پولیساں گت جاتے ہیں ادھر بندہ آپ کہہ رہے ہیں غائب ہے یہ آپ کی پرفامرس ہے عصیفہ دو گھر جاؤ نہیں کر سکتے ہو تو گھر جاؤ ڈاکہ مارنے کے لیے گاڑیاں لوٹنے کے لیے سمان لوٹنے کے لیے اس وقت تو آپ بڑے تیزیاں دکھاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا اگر تمہارا پیٹا ہوتا یہ تمہارا بھائی ہوتا تو پھر اس کا پتہ چال جاتا اور کل تمہارا بیٹا بھی ہو سکتا ہے کل یہ تمہارا بھائی بھی ہو سکتا ہے میں سب کو یہ بیغان دے رہا ہوں چاہے سیاسی پارٹیاں ہیں چاہے کسی ادارے کے کوئی بھی لوگ ہیں یہ جو آپ فیملیوں کی طرف اس طریقے سے آپ جو یہ رسم اور رواج قائم کر رہے ہیں یہ اپنے گھر کی طرف راستہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو خدارہ یہ غلط رسم ہے غلط رواج ہے اجتناب کی اجائی سے یہ وہ راستہ ہے جو آپ دکھا رہے ہیں اپنے گھر کا یہ راستہ آپ کے گھر کو بھی جاتا ہے یہ راستہ آپ کے بھائی کی طرف بھی جاتا ہے آپ کی فیملی کی طرف بھی جاتا ہے آپ کے بچوں کی طرف بھی جاتا ہے آپ کی طرف بھی جاتا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں کس سوچ کے ساتھ اس ملک کو چلایا جا رہا ہے کس سوچ کے ہمیں لیں گے لوگ اور کس سوچ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ معاف کرے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہی رہے گا ہمیشہ یا یہ طاقت ہی ہے سب کچھ ان کی ہاتھ ایسے ہی رہے گا اس ملک میں کوئی ایسا نہیں آ سکتا اوپر کہ جو ان سے پوچھے گا ان سے حساب لے گا پھر جب حساب کی باری آتی ہے تو کوئی کان نس جاتا ہے کوئی کان نس جاتا ہے یہ ہماری تاریخ ہے سب نسے ہوئے ہیں پاکستان کو لوٹ کے غلط فیصلے کر کے غلط پالیسیاں کر کے جانی اور مالی نقصان اس ملک کو اس ملک کی عوام کو دے کر پھر نس جاتے ہیں ہم نے تو یہی رہنا ہے جرامی سپیکر ہمارا یہ ملک ہے تو جنہوں نے یہاں پہ رہنا ہے فیصلے ان کو کرنے دو میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ یہ وقت آگیا ہے یہ وقت آگیا ہے آج کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں آپ کے بچے اگر نہ دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ دیکھیں تو آپ کو اٹھنا پڑے گا آپ کو نکلنا پڑے گا مزید انقلاب نہیں آتے اب انقلاب ہے اب فیزیکل ہی آنا پڑے گا آگے فیزیکل ہی نکلنا پڑے گا گنتی میں آنا پڑے گا کھڑا ہو کر کوئی بزل ہے پیچھے کھڑا ہو جائے بہت سے بہت در ہیں سینے پیش کرنے کے لیے کھڑا تو ہو نا کیونکہ اگر یہ جنگ ہم نے اب جیتنی ہے اس قوم کے لیے یہ قوم کی جنگ ہے کسی کی ذات کی جنگ نہیں ہے تو ہمیں فیزیکلی اس کا حصہ بننا پڑے گا فیزیکلی آگے بننا پڑے گا فیزیکلی مقابلہ کرنا پڑے گا اور فیزیکلی اس قوم کو آپ نکلنا پڑے گا اور انشاءاللہ بہت جل بہت جل کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پیچھے آٹ جائیں گے یہ ان کی بھول ہے ہم تیاری کر رہے ہیں اب ایک اور تیاری کر رہے ہیں ہم تیاری کر کے اب پھر آئیں گے اس دفعہ مزید ایک اور سوچ کے ساتھ آئیں گے مزید لوگوں کی سوچ ڈیولپ کر کے آئیں گے مزید مضبوط ہو کے آئیں گے تیار ہو کے آئیں گے اور جب تک ہم اس قوم کی جنگ حقیقی آزادی کی جنگ میں فتح حاصل نہیں کرتے ہم وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا یا بہ سر ماتا ہو یا بہ غر ماتا ہو یا ہم اپنے سر توڑوائیں گے اور یا ہم یہ یا ہم یہ غرور کا پہاڑ ہم توڑیں گے انشاءاللہ اور ہمیں اللہ پہ یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ الحق ہے حق کا ساتھ دیتا ہے تکلیفات بھی آتی ہیں کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ ہماری کوشش جاری ہے میں یہاں پر ابھی بھی دوبارہ وان کر رہا کہ آپ نے جس طریقے سے اپنے ہاتھ پہ یہ غیرانی تنمیم کر کے سینئر موس جج کے بجائے اپنی برزی کا جج لگانے کا پروگرام بنایا ہے اگر آپ نے سینئر موس جج کو نہ کیا ہے پوائنٹ تو انشاءاللہ ہم سب نکلنے کے لئے تیار کھڑے ہیں یہاں پر ہم نکلیں گے ہم یہ نائنصافی نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی حدیہ کو غلام نہیں بننے دیں گے اور ہم اس کے لئے آواز بھی اٹھائیں گے ہم تحریک بھی چلائیں گے ہم مارچ بھی کریں گے ہم آگے بھی پڑھیں گے ہم مقابلہ بھی کریں گے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور آپ شکر ہے الحمدللہ اب وہ ہمارا کہتے ہیں وہ چھانہ ایک ہوتا ہے اب تو چھانہ لگ گیا ہے چھانے میں پتہ چل گیا ہے ان کو ہی پتہ چل گیا ہے دھائی سال سے انہوں نے جو ہرتے کی بار بار کی ہر طرح کے ہربے آزمائے اب نکلتے 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 آہستہ آہستہ وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو صرف ایک چیز پہ کی رکھتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ بس اب لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو گئے ہیں انشاءاللہ چاہے وہ پارلیمان میں ہے اور چاہے وہ عوام میں اب یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگے گا انشاءاللہ اور یہ ساری عوام میں سے وہ لوگ نکلیں گے اور اس یقین اور ایمان کے ساتھ انشاءاللہ اپنی حقیقی احزادی اور یہ جو فیرونیت یہ جو جبر یہ ظلم اور اپنی ذات کے لیے جو یہ سرامین کی جا رہی ہیں اس ملک کے قانون کو اس سبال کیا جا رہا ہے اس ملک کے اداروں کو اس سبال کیا جا رہا ہے محکموں کو اس سبال کیا جا رہا ہے سرکاری اسلام کو اس سبال کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اس سب چیزیں انشاءاللہ ہم آزادی لیں گے وقت قریب ہے میں پورے پاکستان کی عوام کو پیغام دے رہا ہوں وقت قریب ہے آپ تیاری کر لو اب صرف دو ہی راستے ہیں do or die do or die کیا بلاوہ حل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پر بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا ہے جنگ ہے نظریہ کی جنگ ہے حق کی جنگ ہے سچ کی اور اب یہ جنگ جہاد جہاد کی صورت اختیار کر چکی ہے سارے جا کے قرآن میں جہاد کے بارے میں پڑھ لو کہ جہاد کے بارے میں کیا حکم دیا گیا کہ پہلے آپ ظالم حکم پرانے خلاف مو سے بات کریں پھر اگر مسئلہ نہیں ہوتا پھر آپ فیزیکل ہوں گے مالی اور جانی جہاد جانی جہاد کا بقیدہ ذکر آیا ہے اس لیے نہیں آیا کہ خالی پڑھ لو اس لیے آیا کہ جب وہ وقت آئے وہ نوبت آئے تو پھر جانے دینے کیلئے تیار ہو جاؤ انشاءاللہ ہم لوگ عوام کو یہ پیغام دے رہے ہیں یہاں سے پختورفہ کی عوام کو اور پورے پاکستان کی عوام کو کہ ہم انشاءاللہ آپ کو لیڈ کر کے اس کے لیے تیار ہیں آپ کو ہم لیڈ کریں گے انشاءاللہ اور یہ جانگ اپنی قوم کے لیے اپنی نسل کے لیے اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ ہم جیتے ہیں